اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس ٹینتھ اور اسائنمنٹ نمبر ٹو جو آپ کو دی گیا اس کے لانگ کوئیشن ہے تین نمبروں میں سے بڑا نمبر معلوم کرنے کے لیے ایک فلو چارٹ تحریر کریں فرندہ لارجر نمبر بٹوین تری نمبر تین نمبروں میں سے بڑا نمبر معلوم کرنے کے لیے فلو چارٹ تحریر کریں اس کے لیے جو فلو چارٹ ہمیں ہمارے سامنے بنے گا وہ یہ ہوگا جو آپ کی سکرین کی اوپر نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایلپس شیف سے اس کے بعد ہم تین ویریبل لیں گے اے بی اور سی انپوٹ کا سیمبل ہم استعمال کریں گے اس کے لیے اس کے بعد ہم پہلے اے اور بی کو کمپیریزن کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون بڑا ہے اگر ان دونوں میں سے اے بڑا ہے تو یعنی کہ اے کا سی کے ساتھ کمپیریزن ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور اگر ان دونوں میں سے بھی اے بڑا ہے تو آبیسلی اے بڑا ہوگا کیونکہ اے کا بی کے ساتھ بھی کمپیریزن ہو چکا ہے اے کا سی کے ساتھ بھی کمپیریزن ہو چکا ہے تو اے بڑا ہوگا اگر ان دونوں میں سے سی بڑا نکلا دا ہے تو پھر یہ آبیسلی وہ سی کو پرنٹ کرے گا کیونکہ اے سے بڑا اگر سی ہے تو آبیسلی وہ بی سے بڑا ہے تو سی پرنٹ ہوگا اسی طریقے سے اگر ایسا نہیں ہے A B سے بڑا نہیں ہے تو پھر بڑا ہوگا کریکٹر B B کا ہم کمپیریزن کریں گے C کے ساتھ اگر B پھر C سے بڑا ہو جاتا ہے لارجر ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر پرنٹ کرے گا وہ B کو اور اسی طریقے سے اگر یہ بھی کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے کہ true نہیں ہوتی تو برعکس تو وہ بھی کس کو پرنٹ کرے گا C کو اور یہ تینوں یہاں پر after the results یعنی کہ A پرنٹ ہو یا B پرنٹ ہو یا C پرنٹ ہو اس کے بعد یہ پروگرام ہم نے زیری بات ہے stop بھی کرنا ہے end بھی کرنا ہے تو اس کو ہم یہاں پر end کر دیں گے تو یہ basically ہمارا پہلا question ہے find the larger number between three numbers اس کے لئے flow chart تحریر کرنا ہے تو یہ ہے اس کے بعد ہمارا ایک اور question ہے structure of basic program تو structure of basic program basically کیا ہے اس کے کچھ points ہیں وہ اپنے زیر میں رکھیں every program statement must begin with the line number ہر program statement line number سے شروع ہونے چاہیے GW basic کے اندر اور every program should end the end statement کہ ہر program کو آپ نے end statement سے end کرنا ہے تاکہ computer کو پتہ لگ جائے کہ اب یہاں سے کوئی اگلا کام جو شروع ہوگا وہ اس program کا حصہ نہیں ہوگا there should be no repetition of line number کہ line number کے درمیان repetition نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ 45 line number اگر آپ نے ایک مرتبہ دے دیا ہے تو دوبارہ آپ 45 نہیں دے سکتے اس کے بعد every statement should be separated by colon اگر آپ ایک سے زیادہ statement ایک line number کے اندر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ colon کا sign use کریں گے یہ والا colon کا sign دو ڈاٹ ہوتے ہیں اس کے بعد basic variable can be used without declaration basic میں آپ variable use کر سکتے ہیں without declaration آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے بعد ہے آپ عام طور پر ascending order کے اندر line number لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ physical appearance doesn't matter کہ آپ نے line number 40 کو اوپر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا اور 60 کو 30 کو نیچے لکھ دیا ہے تو 30 اگر آپ نے نیچے بھی لکھ دیا تو چلے گی پہلے 30 ٹھیک ہے نا جی line number 40 اس کے بعد ہی چلے گی تو physical appearance سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے line number 10 کو سب سے آخر میں لکھ دیا ہے اور 90 line numbers اوپر لکھ دیئے تو چلے گی ہمیشہ پہلے line number 10 ہی 10 کے بعد 20 20 کے بعد 30 اسی طریقے سے onward چلے گی اسے physical appearance matter نہیں کرتی کہ آپ نے line number کو لکھا کامے ہاں آپ کا code ٹھیک ہونا چاہیے یعنی کہ جو line number 10 پر آنے والا code ہے وہ line number 10 پر آئے جو line number 20 پر آنے والا code ہے وہ 20 پر آئے تو اس سے فرق نہیں پڑتا 20 کو نیچے لکھیں یا 10 کو اوپر لکھیں یا 10 کو نیچے لکھیں یا 20 کو اوپر لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ basically دو بیٹا آپ کے long question تھے ایک تھا flow chart والا اور دوسرا structure of basic program یہ آپ کے assignment دوسری جو ہے دوسرے week یہ آپ پر complete ہو جاتی ہے موسیقی